اور پوری طرح سے کرش کیا اس کو اس سے پولیس نے ایک دہشتگرد حکومت ہے وہاں پہ اور ان لوگوں نے جس طرح ظلم اپنی قوم پر کیا ہوا ہے لوگ وہاں سانس بھی نہیں لے سکتے تو مصریوں میں تو بیچاروں میں حمد نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ کچھ کاروائی کرتے بھی ہیں تو لوگ اپنی سڑکوں پر جلوس نکال کے اپنی مہمارت جمارتوں کو اور گاڑیوں کو جلائیں گے اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اسرائیل کا جواب اب سیریس لیول پر ڈیپلومیٹک اور ملٹری لیول پر دینے کی ضرورت ہے اور پھر ہم بات دور آ رہے ہیں کہ یہ رول ترکی کو ایران کو اور پاکستان کو لینا ہے اگر پاکستان ایران اور ترکی کے بحری جہاز موو بھی کرتے ہیں اسرائیل کی طرف تو یقین کیجئے کہ اس کے بعد ممکن نہیں ہے اسرائیل کے لیے کہ تین مسلمان ملکوں کا بیک پاک مقابلہ کر سکے تھوڑی سی پوسٹرنگ کرنی ہوگی ہمارے جہاز موجود ہیں ان علاقوں میں پاکستان کے جہاز بھی گلپ میں موجود ہیں ایران کے بھی موجود ہیں اور ترکی تو اس طرف سے ایڈریٹ جارڈنرز کے پاس اور اس طرف سے ترکی کے جہاز پہلی موجود ہوتے ہیں سائپرس میں تو یہ تھوڑی سی پوسٹرنگ تو ہو گئے بھی اور ترکی نے تو ابھی آپ دیکھئے جو کہ ابھی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے ترکی دیفرینٹلی پوسٹرنگ کرے گا اور ہمیں ترکی کی مدد کرنی چاہیے ترک مسلمانوں کو ترکی کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے پاکستان کو پاکستانی میڈیا کو آپ ترکی میڈیا سے رابطہ کیجے ان کے پاس زیادہ بہتر فٹیج ہیں ہول آکے دکھائیے پاکستانی قوم تو بیدار کیجے انشاءاللہ ایک تحریک کی اپلڈ ہو سکتی ہے یہاں سے ڈیلیگیشن جانے کی ضرورت ہے ترکی ترکی بیٹھنے والے نہیں ہیں آپ دیکھیں گا آنے والے وقتوں میں ترکی دوبارہ تحریک کرے گا اور اس کا تصادم اسرائیل کے ساتھ بڑے گا انشاءاللہ اچھا زیاد صاحب اسرائیل نے تو جو محاصرہ کیا ہوا ہے دوہزار سات سے وہ تو کیا ہوا ہے لیکن ایک طرح سے مصر نے بھی بلوکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ حماس میں الاخوانین المسلمین کا ایلمنٹ موجود ہے اور یہ مصر میں بینڈ ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں مصر پر کیا دباؤ نظر آ رہا ہے سیکھیں میں ارد کیا نا آپ کو کہ مصر پر آپ فیلال ایک عرب لیگ اور اوائی سی کا دباؤ تو ڈال سکتے ہیں مصر کا اگین جس طرح ایک دفعہ اس نے کیمپ ڈیویڈ معاہدہ جب کیا تھا تو اس کو عرب لیگ اور اوائی سی سے نکال لیا ہے اور اس کے نتیجے میں مصر پر بلوکٹ ہو گئے تھے تجارتی رابطے بند ہو گئے تھے مصر کے لوگوں پر پابندی لگ گئی تھی وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے یہ مشکلات مصر کے لوگوں کے لیے کریئٹ کی جا سکتی ہیں مصر کی حکومت کے لیے کریئٹ کی جا سکتی ہیں یہ سب چیزیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے مسلمان مالکوں کا کیا کرتے ہیں لیکن جیسے آپ نے ارس کیا آپ سے کہ عرب ملکوں میں دم نہیں ہے اگر مصر پر بھی دباؤ بڑھانا ہے تو پاکستان ایران اور ترکی اس کے پرائم ایلیمنٹس ہوں گے اب عمد مسلمہ کی قیادت عربوں کے پاس نہیں ہے عجمیوں کے پاس ہے جا سرکھوں ایرانیوں یا پاکستانیوں جو خطے میں جب پوری مسلمان دنیا میں جب طاقت ہے وہ ان تین مسلمان ملکوں کے پاس ہے اور ہمیں ہی کٹھے ہو کر ایک کومن بلوک بنانا ہے باقی عرب دنیا ہمیں فالو کرے گی ہم نے عرب دنیا کو فالو نہیں کرنا عزیز صاحب یہ بتائے گا کہ آپ اس پورے سینریو میں جارڈن کا کیا رول دیکھ رہے ہیں جارڈن بالکل کمپرمائز ہو چکا ہے کوئی رول نہیں جارڈن اور مصر میں کوئی فرق نہیں اچھا مسلم مالک کی تو ہم نے بات کی اسی طرح سے سعودی عرب بھی ہے سعودی عرب کے ایبسلوٹلی کوئی کپیسٹی سعودی عرب میں باقی نہیں بچی ہے کہ وہ امریکنز یا اسرائیل کے خلاف کوئی باسترنگ کر سکے جب تک کہ شاہی خاندان کو ذاتی صد نہ پہنچے جس طرح وہ بریٹش ایرو سپیس کا یورو فائد کی ایک ڈیل تھی جس میں وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا تھا تونی بیر اس کرپشن کو کہ سعودی شہزادوں نے جو کرپشن اور ڈیل کی ہیں اس کے اندر جو پینسٹ ایراد ڈالر کا ایک ایگریمنٹ تھا اس پر تو سعودیوں نے موف کیا کہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کی آپ نے کرپشن کے سکینڈل کو کھولا تو سعودی رب یہ ڈیل کینسل کر دے گا اور تونی بیر اس کرپشن کرنا پڑا پوری ڈیل پوری کرپشن کی انویسٹیگیشن کو روک دیا گیا اس حد تک تو سعودی موف کر سکتے ہیں لیکن فلسطینیوں کے لئے سوالی پیدا نہیں ہوتا ان لوگوں میں اس وقت کوئی دم نہیں ہے وہ کسی صورت میں اسرائیل کو انگلنڈ کو امریکہ کو نراز نہیں کر سکتے 1.5 ٹریلین ڈالر کی سعودی انویسمنٹ جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں پھسی ہوئی ہے سعودی اس پر لاؤسوٹس ہوئے ہیں 9-11 کے بعد وہ لاؤسوٹس کر کے اس امریکہ نے رکھ لیا ہے اسی لیے یہ سعودی ذرا بھی ڈیفکلٹ ہونے کی کوشش کریں گے 9-11 کے لاؤسوٹس کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور وہ ساری سعودی انویسمنٹ جو امریکہ میں سیگھ ہو جائے گی تو سعودیوں کو پتا ہے کہ ان کو امریکہ نے یہودیوں نے شرط سے پکڑا ہوا ہے سعودی تو کسی صورت نہ بھی اسرائیل کے خلاف بول ہی نہیں سکتے اچھا زیدہ آمد صاحب اب ہی ہم مسلم ممالک کی بات کرنا ہم جارڈن کی بھی بات کی مصر کی بھی بات کی ہم مسلم ممالک سے ہٹ کی کیونی بات کرتے آپ کیا سمجھتے ہیں چین بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا چین کو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں چین کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھئے چین ایک بہت پرانی تحضیب ہے چین ایک بہت ہی زیادہ سیکرٹیو اور پرسرار تحضیب ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے سیکرٹیو ہیں ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ایزائی صاحب پوری مسلم پوری دنیا میں ہر ملک کی سیکرٹ سرویس کا آپ کو نام معلوم ہے امریکہ کی سیکرٹ سرویس ایسی آئی ہے بریٹن کی ہے اسرائیل کی ہے مساکھ انڈیا کی ہے رو پاکستان کی آئی ایس آئی آپ کو چین کی سیکرٹ فرمس کا بھی نام نہیں معلوم کے کون تھی ہے بلکل آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے خفیہ ہیں کتنے سیکرٹیو ہیں وہ اپنی پولیسیز کو اپنے گیم پلان کو وقت پہلے نہیں کھولتے چائنیز میڈلیس میں اس وقت دخل نہیں دے رہے ہیں میڈلیس میں پولیٹیکس میں وہ بات نہیں کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف انہوں نے کوئی سیٹمنٹ نہیں دیا ہے پچھلے بیس سال میں نہ دیں گے بھی لہٰذا چین کے اپنی سٹریٹیجی ہے اس سے توقع کرنا بالکل بیکار لیکن پڑوسی ممالک پر جب بات آیتی ہے پاکستان بھی نماندی کر رہا ہے آج کی ٹیم بھی وہاں پہ گئی ہے پاکستان کی نماندی گئی ایران بھی ہے اب ترکی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو پاکستان سے تعلقات بھی بات جاتی ہے یہ تو وہاں پر چین سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ہماری مدد کیجئے اور چین یہاں پر مسلم دنیا سے مدد کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کے ایران سے تعلقات بھی ٹھیک ہیں وہ ایران سے گیس لینا چاہتا ہے یہ جو آئی پی آئی گیس پائیپ لائن تھی ایران پاکستان انڈیا انڈیا کے بیک آؤٹ کرنے کے بعد چین نے آفر کیا ہے کہ گیس پائیپ لائن ہمیں دے دیں ہم اس کو چین لے جائیں گے تو چین انٹرسٹڈ ہے اس بات میں کہ ایران اور پاکستان سے تعلقات کو اچھا رکھیں تو اگر ایک کومن بلوک مسلمان ملکوں کا بنتا ہے اور ہم چین سے مدد لے تھے ہیں تو یقیناً چین ہمیں مدد دے گا لیکن صرف یونائیٹی ڈیشنز میں اس کے علاوہ کوئی توقف چین سے نہیں کر سکتے اچھا زید صاحب آپ نے ذکر کیا تمام لوگوں کے تمام ممالک کے رول کا جن کے ابھی ہم نے بات کی بلفرز اگر کوئی مومنٹ ایسی چلتی ہے اور ترکی کے علاوہ بھی کوئی اور انشیٹیوٹیو لیتا ہے انکلوڈنگ پاکستان جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان سب سے سٹرونگ ہے مسلم ممالک میں اس کی بات ترکی اور انہان آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے سپر کانفیڈنس میں کوئی کمی آ سکتی ہے بکہ آج کے بعد تو اس کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے دیکھیں اب اسرائیل کا ہم نے معاملہ یہ دیکھ لیا ہے کہ اسرائیلی عام فورسنس فلسطینی بچوں کے خلاف عورتوں بچوں کے خلاف بڑے لوگوں کے خلاف اور انعام سیویلین سے خلاف بہت شیئر ہیں لیکن ہم نے ایکسپیڈنس میں دیکھا ہے پچھلے تین سال میں کہ جب بھی اسرائیل کا مقابلہ کسی ایون ار ریگولر ملیشیا سے بھی ہوا ہے اسرائیل نے مو گے کھائی ہے ان کو بڑی مار پڑی ہے حزباللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کو جو مار پڑی ہے ان کے باقاعدہ فوجی افصروں کو ریزائن کرنا پڑا شرمندگی اٹھانی پڑی یہ رسوہ ہوئے بہت جا گئے تو یہاں تک ابھی تک کی جس سیناریو کیا آپ بات کر رہے ہیں کسی باقاعدہ مسلح جنگ سے تو اسرائیل کو واسطہ ہی نہیں پڑا وہ تو گازہ پہ بھی اس نے حملہ کیا تھا تو ٹینکو آسٹسٹین اور آمٹ کاز کے ساتھ تو آگے تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس ہوتے بچے سے ریسیجی کیمپ پہ حملہ کیا تھا بہت شکریہ زیدہ آمیر صاحب مشہور ٹی وی آنکر پرسن ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آج نیوز سے گفتگو کر رہے تھے وقت کی کمی کے باعث ہم مزید ہم سے